ورطمان سمیہ میں بے روزگاری سب سے بڑی سمسیہ ہے آج کے سمیہ میں جو بھی یوہ نوکری کے یوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں آپ کو بتا دیں ورطمان سمیہ میں بے روزگاری سب سے بڑی سمسیہ ہے اس سمسیہ کو لے کر کئی پریاس کیے جا رہے ہیں آج کے سمیہ میں جو بھی یوہ نوکری کے یوگ ہیں وہ نوکری کی تلاش کر رہے ہیں لیکن انہیں نوکری نہیں مل رہی ہے اسی کو لے کر وہ سرکاری نوکری کے پیچھے یوں وہ بھاگتے ہیں اسی کے لیے ویعپم دوارہ تین سو پدوں کے لیے ہوسٹل وارڈن پرکشہ آیوجت کی گئی جس میں اکتیس مارس تک ہوسٹل وارڈن کے آویدن بھرے گئے تھے وہیں آویدن فارم بھرنے کے بعد پندرہ ستمبر رویوار کے دن ہوسٹل وارڈن کی پرکشہ آیوجت کی گئی جس میں راجنند گاؤں جلے کے کل 108 پرکشہ کے اندروں میں قریب 30253 ودیارتیوں نے پرکشہ دی پراب جانکاری کے انوصار پورے پردیش میں 300 پدوں کے لیے 6 لاکھ سے ادھک لوگوں نے ہوسٹل وارڈن کے فارم بھرے ہیں بہرحال پرکشہ دینے کے بعد پرکشہ آرٹیوں سے بات کرنے پر کچھ پرکشہ آرٹیوں نے پیپر کو سرل بتایا اور کچھ نے پیپر کو کٹھن آئیے سنتے ہیں پرکشہ آرٹیوں نے کیا کہا آج کا پیپر ہوسٹل وارڈن کا تھا اور پیپر بہت اچھا آیا تھا سوچے ویسے آیا تھا ہاں سر جیسے میں نے سوچا تھا اس ٹائپ سے اس لیول میں پیپر آیا تھا پاہل کوئی کوششک کچھ ایسا ہے ایسا کچھ نہیں ہی ٹھیک ہے آپ کا نام باتی کھا ہاں میرے نام یوگیشوری شاہو ہے میں دیوری بھنگرس چھو پتائیے آج آپ پیپر دیئے ہیں کچھ اس کا پیپر تھا چھاتا و سلکچھا تھا چھوکر ٹھیک تھا باقی ٹپ تھا بھینکر باہر سے بھی آیا تھے کیا تو اس کو ملی توڑا جیسے دے دیا تھا اس نے ٹائم لے گا اور باقی ٹھیک تھا ٹھیک تھا نہیں پچاس پسنگیا سنکر مطلب جیسا سوچے ویسا نہیں ہو پائے نہیں ویسا نہیں ہو پائے پیپر آج ہوسٹل وڈا نہیں تھا اور پیپر جیسے ساپ س میں تیاری کیا تھا جیسے ساپ سے لبتا ہے کہ یہ لوگ بھک او ریس تھا دونوں ایوریج بول سکتے ہیں تھوڑا سا میتھ سمیں پرسانی ہوا مجھے کیونکہ میتھ سے بیگراؤن کنی ہوں اس کارن لیکن بٹ مجھے ایوریج لگا پیپر سہی آیا تھا ہاں جو سوچے لگ بک ٹھیک ہاں جیسا سوچا تھا میرا مطلب ٹھیک گیا ہے پیپر اسے بول سکتے ہیں مرے نام دولیسفر ساہو ہے اور میں نیواز چکھلی راج نانگو